ہلو گائز میں مہرہ حسن آپ سبی کو بہت دل پیار اور دعاوں کے ساتھ السلام علیکم ہلو نمستے آدھا کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھے امید ہے میری دعا ہے آپ سب لوگ بہت ٹھیک خوش اور خیریت کے ساتھ ہوں گے فرنڈز آج ہے ملاد نبی کا دے آپ نے دیکھا ہوگا سٹارٹنگ میں ہم سب لوگوں نے بہت سیمپل سی میندھی لگا رکھی ہے تو ہم لوگوں نے رات کو میندھی لگائی اور پھر صبح ہو گئی ہم لوگوں نے رات کو نفل پڑے اور جیسے ہی صبح ہوئی تو صبح کے سوہ چھے بجے کے قریب ہم لوگوں نے ممی نے اٹھ کے حلوہ بنایا میں نے پیک کرا اور سب گھر و سب پلین کرنے کے بعد یہ سب پیک کرنے کے بعد ہم لوگ چلے گئے محرولی درگا شریف محرولی میں جہاں خواجہ قدب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ السلام کی جہاں درگا ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ ان کا تین دن تک ارس چلتا ہے تو آج ہم لوگ کو موقع ملا پورے دن عبادت میں اور نیاز نظر بنانے میں ٹائم لگ جائے گا تو اس لئے ہم لوگ صبح ہی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگنے کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے محرولی شریف آپ لوگ بھی دعا مانگ سکتے ہیں زیارت کر سکتے ہیں میں نے بھی آپ سب لوگوں کے لئے بہت تہد سے دعا مانگی اور آپ لوگ بھی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا تو دعا مانگنے کے بعد ہم لوگ گھر پر آ گئے اور گھر میں آنے کے بعد رات بھر کے جاگے ہوئے تھے اور بہت تھکے ہوئے بھی تھے نفل پڑھ رہے تھے اور زیادہ تر جہاں تک ہو سکا ہم لوگوں نے دعا شریف پڑھا اور جو دعا شریف میں نے محرم کے بعد جو میں نے پڑھ کر جمع کر رکھا تھا تو وہ سارا میں نے اکٹا کر کے اور پھر اثر مغرق کے بیچ میں یہ دیئے لگائے کر کے کونے میں حضور پاک کا دن ہے تو کوئی چھوٹی بات تو ہے نہیں میرا تو زیادہ سے زیادہ کرنے کا من کرتا ہے گھر کو سجانے کا اور زیادہ بڑا طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کا پر جو مطلب جو تھا گھر میں جو میں کر سکتی تھی وہ میں نے کوشش کی کہ میں کسی طریقے سے سب ہم لوگ مل کے کچھ اچھا کر سکیں آج کا ڈے جو ہے خاص طور پر حضور پاک کا نام دن ہے آج اور اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دیکھنا نصیب کرا تو یہ ہم سب لوگوں کے لئے بہت بڑی بات ہے تو دیر نماز اثر نماز کے بعد میں نے فرنس یہ دیئے لگانے شروع کر دیے اور یاسن شریف اللہ نے پڑھوایا سور مزمل پڑھوای اور سور بخر کی تیسری آیت تین مرتبہ میں نے پڑھی باہر سے ہم لوگ چمیلی کے جو فلاور ہوتے ہیں وہ اور یہ گلاب کا جو فلاور ہوتے ہیں وہ خرید کے لائے تو یہ ہمارے حضور پاک کو بہت پسند تھا تو یہ ضرور تھا لینا اور ہماری گھر سے کافی جو ہے درگہ شریف میرے خیال سے آدھے گھنٹی کی دوری پر ہے تو درگہ کے باہر تو وہ آسانی سے مل جاتے ہیں فلاور تو نور نامہ پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے اور آج کے دن اگر آپ پڑھ نہ سکیں تو آپ یوٹیوب پہ تو آج کل ہر چیز ماشاء اللہ سے کافی چیزیں ایسی ہیں جن لوگوں کو اردو نہیں آتی جیسے مجھے اردو نہیں آتی تو آپ لوگ یوٹیوب کے تھو آپ نور نامہ جو ہے یوٹیوب پہ جا کے آپ لگا سکتے ہیں اور گھر میں بلوٹوٹ ہو یا یا وہ جو سپیکر وغیرہ جو بھی چیز آپ کو پاسیبل ہو آپ لگا کے سن سکتے ہیں تو جانماز بچھا کر میں نے یہ فلاور ہلکہ ہلکہ سے اس کے اوپر ڈالے اور نور نامہ رکھا میری ممی کو اردو آتی ہے تو وہی ہمیں نور نامہ اور ملاش شریف یہ سب ممی کو بہت شوق ہے بچپن سے ہم لوگ یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں تو اللہ پاک میری ممی کو اور سب کی ممیوں کو پاپا کو سب کے گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو سلامت رکھے اللہ پاک خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ سب کو اچھا وقت دکھائے میری تو ہر وقت یہی دعا رہتی ہے کہ جو بھی لوگ ہیں اللہ پاک جو اپنے گھر کے لیے اپنی فیملی کے لیے اور اپنوں کے لیے جو محنت کرتے ہیں کماتے ہیں اور اپنا گھر چلاتے ہیں اور جو محنت سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کا ان سب کو ترقی دے کامیابی دے اور سب کے بیٹوں کی اور سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت بہت اچھے اور بہتر اور بلند کرے تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ سب کے لیے اگر آپ اچھا چاہتے ہو اور پہلے سب کے لیے دعا مانگو پھر اپنے لیے مانگو تو یہ ممی نے شام کو اثر مغرب کے وقت یہ سوجی کا حلوہ بنایا اور بنانے کے بعد اس کو میں نے اس طریقے سے ڈیکوریٹ کرا مجھے ڈیکوریشن کر کے کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے آپ حلوے کو ایسے بھی لاکے رکھ سکتے ہو نارمل طریقے سے اور آپ حلوے کو یا کسی بھی ڈش کو یا کوئی بھی چھوٹی سی چیز کو آپ اس طریقے سے سجا کے اگر رکھتے ہیں تو اس کی کچھ الگ value بڑھ جاتی ہے تو فرنس میں آپ کو آج یہ حضور پاک کا دے ہے تو آج میں آپ کو ان سے ریلیٹیڈ ایک قصہ سناتی ہوں شاہ جہاں بادشاہ جنہوں نے ڈیلی میں اول ڈیلی میں جو مسجد بنوائی ہے سب لوگ جانتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جب یہ مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو اس سے پہلے بادشاہ جو تھے تو انہوں نے کہا کہ اس مسجد کے جو پہلی ایٹ ہے جو بنیاد ہے تو یہ اسے ہی وہی انسان رکھے گا جو پانچوں وقت کا نمازی ہوں گے اور کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی اور کوئی گناہ ایسا نہیں کیا ہوگا جو اسے رکھنے کے لائق ہوں گے تہاجد گزار ہوں گے ہر نماز وقت کی پابندی کے ساتھ جنہوں نے ادا کی ہوگی وہی اس مسجد کی بنیاد کو رکھیں گے تو فرنس جب یہ بات ہوئی تو دنیا سے دور دور سے ہر کونے سے ہر جگہ سے یہ تلاش کی گئی کہ کوئی ایسا کوئی ایسا نیک انسان ہو یا کوئی بندہ ہو جس نے پوری پانچوں وقت کی نماز بھی پڑی ہو اور تہاجد گزار ہوں اور جو اس لائق ہوں جو عبادت کرتے ہوں اور کبھی جھوٹ نہ بولا ہو کسی کا برا نہیں سوچا ہو تو ایسا کوئی ہے تو وہ سامنے آئے تو جب پوری دنیا میں ہر جگہ کے کونے کونے میں یہ بات دھونڈی گئی ایسا انسان دھونڈا گیا اور جب کوئی نہیں ملا تو پھر ان دا اینڈ میں یہ ہوا کہ جو شاہ جہاں بادشاہ تھے وہ خود آئے اور انہوں نے ایک ہی ٹوٹھائی اور مسجد کی بنیاد کو رکھنے کے لئے جب وہ گئے تو پھر اس وقت یہ سب کو پتا چلا کہ جو شاہ جہاں بادشاہ تھے انہوں نے تہجد گزار تھے اور پانچوں وقت کے نماز پڑھنے والے تھے کسی کا برا نہیں کرا تھا کبھی کسی کا کچھ کچھ بگاڑا نہیں تھا تو یہ جب پتا چلا کہ یہ جو ایٹ کی بنیاد جب انہوں نے اپنے ہاتھ سے رکھی جامہ مسجد کی تو پھر وہ جامہ مسجد جب بننی سٹارٹ ہو گئے اور اللہ نے کسی طرح جب اسے کمپلیٹ ہوئی جامہ مسجد جب بن گئی پوری تو پھر شاہ جہاں بادشاہ کا یہ تھا کہ ان کے یہ خواہش دی کہ حضور پاک پہلے آکے نماز پڑھیں تب سب کو نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے گی تو ہمارے حضور پاک تو اس وقت تھے نہیں تو ایک رات انہوں نے جب مسجد پوری بن چکی تھی تو ہمارے حضور پاک شاہ جہاں بادشاہ کے خواہد میں آئے اور انہوں نے آکے انہوں نے جب خواہد میں دیکھا کہ وہ مسجد کے اندر گئے ہیں اور حوز میں جو پانی ہوتا ہے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد وہ چلے گئے تو فرنچ جب شاہ جہاں بادشاہ مسجد کی طرف گئے اور انہوں نے دیکھا تو وہاں پہ جو ہوس کا پانی تھا وہ اسی طریقے سے جیسے خواب میں دیکھا تھا جیسے کوئی آتا ہے اور اسے استعمال کرتا ہے پانی کی لہریں آ رہی اور جا رہی ہوتی ہیں تو بالکل ایسا ہوا وہ تھا جیسے ابھی کوئی نماز پڑھ کے گیا ہے آج بھی آپ لوگ جو بھی جامع مسجد گئے ہیں یا جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ ایک بینچ ہے جو بالکل سیفلی طریقے سے بند کر کے رکھ رکھا ہے تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ہمارے حضور پاک وہاں بیٹھے تھے تو ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس جگہ کو بس ایک طریقے سے زیارت کی طرح اور بہت ہی ہر چیز کو وہاں پہ ایسی دیکھا جاتا ہے کہ حضور پاک جب آئے ان کے آنے کے بعد ہی سب کا راستہ سب کو اجازت دی گئی کہ اب سب لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں حضور پاک آکے نماز پڑھ چکے ہیں تو یہ ایسے ایسے قصے ہمارے حضور پاک کے بہت سارے ہیں ایک ہی نہیں بہت بہت کچھ کہا جاتا ہے حضور پاک کی شان میں سب لوگ ان سے بہت پیار کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ گائز نیکسٹ ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ لیو آل بائی